میں زبانی چند شیر یاد ہوں گے میں پیش کرنے کی جسا رکنا ہے سروں سے دور یہ سودائے خام ہو جائے سروں سے دور یہ سودائے خام ہو جائے اور یہ بات عام نہیں ہے تو عام ہو جائے سروں سے دور یہ سودائے خام ہو جائے یہ بات عام نہیں ہے تو عام ہو جائے کہ پھر جہاں میں کوئی شے حلال ہی نہ رہے کہ پھر جہاں میں کوئی شے حلال ہی نہ رہے اگر حسین پہ رونا حرام ہو جائے کہ پھر جہاں میں کوئی شے حلال ہی نہ رہے اگر حسین پہ رونا حرام ہو جائے سنے حسین کی آفاقیت کے منکر سن سنے حسین کی آفاقیت کے منکر سن یہ بات آج تجھے ہم بتائے جاتے ہیں سنے حسین کی آفاقیت کے منکر سن یہ بات آج تجھے ہم بتائے جاتے ہیں دیکھئے کہ یہ سچ تو ہوگا وہاں ماتمِ حسین نہیں بڑی مشکل بات ہے سنے حسین کی آفاقیت کے منکر سن یہ بات آج تجھے ہم بتائے جاتے ہیں اور یہ سچ تو ہوگا وہاں ماتمِ حسین نہیں یہ جھوٹ ہے وہاں انسان پائے جاتے ہیں یہ سچ تو ہوگا وہاں ماتمِ حسین نہیں یہ جھوٹ ہے وہاں انسان پائے جاتے ہیں یہ سچ تو ہوگا وہاں ماتمِ حسین نہیں یہ جھوٹ ہے وہاں انسان پائے جاتے ہیں سلام کے چند شیف پیش کرتا ہوں دیکھ کر لاشِ شہیدوں کے بہتر دھوپ میں سیدہ بھی بیٹ جاتی ہوں گیا کر دھوپ میں دیکھ کر لاشِ شہیدوں کے بہتر دھوپ میں سیدہ بھی بیٹھ جاتی ہوں گی آ کر دھوپ میں اور دھوپ میں دیکھا ہے اُڑتے رنگ ہر شے کا مدر دھوپ میں دیکھا ہے اُڑتے رنگ ہر شے کا مدر کھل گیا رنگ وفائے ابن حیدر دھوپ میں دھوپ میں دیکھا ہے اُڑتے رنگ ہر شے کا مدر دھوپ میں دیکھا ہے اُڑتے رنگ ہر شے کا مدر کھل گیا رنگ وفائے ابن حیدر دھوپ میں اور جل رہی ہے دھوپ اس شرمندگی میں آج تک جل رہی ہے دھوپ اس شرمندگی میں آج تک سائے میں بیدی تھے اور سبت پیمبر دھوپ جل رہی ہے دھوپ اس شرمندگی میں آج تک سائے میں بیدی تھے اور سبت پیمبر دھوپ میں سائے میں بیدی تھے اور سبت پیمبر دھوپ میں سائے میں سبت سائے میں بیدی تھے اور سبت پیمبر دھوپ میں سائے میں توبہ کی ہوں گے سب محبان حسین سائے میں توبہ کی ہوں گے سب محبان حسین اور عدو شبیر کے سب روز محشر دھوک میں سائے میں توبہ کی ہوں گے سب محبان حسین اور عدو شبیر کے سب روز محشر دھوک میں محمد وآل محمد صلوات آپ حضرات تھوڑا تھوڑا سا زحمت کریں آگیا آنے کی محمد وآل محمد صلوات چلو يوم میں مناپو تم این حضر ابن قید میں منا پر تو معین ہاں زہر ابن قائم میں سرا کی ہو حبیب ابن مظاہر سے زین ایسے لشکل کہو کیا جاہو تجمل کا بیان جس کے اببا سلمدار ہوں سردار حسین سوق ارض کربلا کا میرے آبود میں ہے سوق ارض کربلا کا میرے آبود میں ہے جی کے جی جنت میں پہنچوں یہ تمناں دل میں ہے جی کے جی جنت میں پہنچوں یہ تمناں دل میں ہے داغ ماتم سے ہے رونک محفل شبیر کی داغ ماتم سے ہے محفل شبیر کی جیسی یہ محفل ہے ویسی شرما بھی بھر کے پانی مہر سے عباس پیاسے ہی گئے بھر کے پانی مہر سے عباس پیاسے ہی گئے یہ انہی ہوتھوں کی خوشکی آج تک ساہل میں ہے یہ انہی ہوتھوں کی خوشکی آج تک ساہل میں ہے بھیج دیل نیزوں میں اکبر سے پسر کو خود حسین بھیج دیل نیزوں میں اکبر سے پسر کو خود حسین امت جد کی محبت ہے کہ برچی دل میں ہے امت جد کی محبت ہے کہ برچی دل میں ہے نکلی پرتی ہے کہ خیمے میں نہیں پرتا قرار نکلی پرتی ہے کہ خیمے میں نہیں پرتا قرار گردن اصغر میں ناوقی زخمہ کے دل میں ہے گردن اصغر میں ناوقی زخمہ کے دل میں ہے آگ ہے خیموں کے اندر اور باہر رہل نار آگ ہے خیموں کے اندر اور باہر رہل نار پردداران حرم کی جان کس مشکل میں ہے پردداران حرم کی جان کس مشکل میں ہے خشک پیاسے کا گلا اور کند خنجر ہے غزب خشک پیاسے کا گلا اور خشک پیاسے کا گلا اور خشک پیاسے کا گلا دلی کا ہے کو ہے پتھر سینہ قاتل میں ہے جمہ ہے رہل جنا باب جنا پر وقت اصر جمہ ہے رہل جنا باب جنا پر وقت اصر انتظار ایک شم کشتا کا بھری محفل میں ہے انتظار ایک شم کشتا کا بھری محفل میں ہے ایہ محفل میں ہے ایہ محفل کی نمی تطریقات حضرات سماعت فرما رہے ہیں قرآن کی قسمیں اس عنوان پر ہم آپ کے سامنے تفسرات پرزیہ کر رہے ہیں آج کچھ اور نئی قسمیں کلام کار سے آپ کے سامنے آپ کے حدیعے کے لئے سماعت کے لئے حدیعہ ہے غور طلب بات یہ ہے جیسا کہ ابتداء میں ہم نے کہا کہ یہ قسمیں ذہن و فکر کو ایک دعوت دیتی کہ پروردگار عالم نے یہ قسمیں کیوں کھائی سورہ مدسر میں پروردگار نے کئی قسمیں کھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا والقمر واللیل از ادبرا والصبہ از اصفرا انہا لائہدالکبر نزیرا للبشار لیمن شاہ منکم این یتقدم او یتاخر یہ مسلسل ہم نے آپ کے سامنے چھ ساتھ آیتیں پڑھیں کلا والقمر قسم ہے مجھ کو روشن اور چمکدار چاند کی لیکن ایک لفظ قسم کے ساتھ ہے کلا والقمر نہیں نہیں مجھ کو قسم ہے چاند کی روشن چاند کی واللیل از ادبرا قسم ہے مجھ کو سیاہ اور تاریخ جاتی ہوئی رات کی گزرتی ہوئی رات کی قسم وَسُبْهِ اِذَا اَسْفَرَا اور روشن چمکیلی چمکدار آنے والی روشن سبو کی قسم تین قسمیں تروردگار نے مسلسل کھائیں اور اس کے بعد ارشاد ہوا اِنَّهَا لَإِهْدَ الْكُبَرِ وہ اللہ کی بہت عظیم نشانی ہے ترجمے پہ توجہ رکھئے وہ اللہ کی بہت بڑی عظیم نشانی ہے نظیر للبشر وہ بشر کو ڈرانے سمجھانے والی اَنْ يَتَقَدَّمَ جو اس کی طرف بڑھ گیا جس نے اسے تہچان لیا جس نے اس سے عقیدت کی اس کے لئے جنت ہے اور یا تاخر جس نے دیر لگائی اور اُدھر نہیں گیا اس کے لئے جہنم کتنی عجیب آیات ہیں قسم ہے مجھ کو روشن چاند کی اور قسم ہے گزرتی ہوئی سیاہ رات کی اور قسم ہے آنے والی روشن سبو کی وہ اللہ کی عظیم اور بہت بڑی نشانی احد الکبر نظیر للبشر وہی ہے جو انسان کو یہ بتاتی ہے منزل نظارت پر آ کر کہ پروردگار کی عظمت اور جبرور کے کیا مقامات ہیں اب یہاں پر دیکھئے ہمارے نبی بشیر و نظیر ہیں دشارت دینے والے اور درانے والے اللہ سے خوف دلانے والے لیکن یہاں بھی نظیر للبشر کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن یہ مرد کے لئے استعمال نہیں ہوا اس لیے کہ احد الکبر مرد کے لئے نہیں وہ بڑی نشانی ہے وہ کبرا ہے آیت کبرا ہے وہ آیت اللہ کبرا ہے یعنی یہاں پر مرد کا ذکر نہیں ہو رہا کسی خاتون کا ذکر ہو رہا اور جو اس کی طرح بڑھ گیا جس نے اس سے عقیدت کی اس کے لئے ہے جنت اور جو پیچھے ہٹ گیا اس کے لئے ہے جہنم وہ کون ہے کہ جو اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے احد الکبر ہے اور اس کے بعد چار پانچ آیتیں چھوڑ کر پھر ارشاد ہوا کہ کچھ لوگ ہیں انت تذکرہ جو تذکرے سے مو موڑتے ہیں ذکر سے بھاگتے ہیں اسی سورے میں ذکر سے مو موڑ کر بھاگتے ہیں کان نہم ہم رن مستن فیرتن ان کا عالم یہ ہے جو ذکر سے مو موڑ کر بھاگ رہے ہیں ان کا عالم یہ ہے کان نہم ہم رن گویا جنگل میں وحشی گدھے بھاگ رہے ہیں اور اس طرح بھاگ رہے ہیں ہم رن گدھے ترجمہ ہوگا ہم رن عربی میں تین یا تین سے زیادہ گدھے ہم رن مانے ایک گدھا ہم رن مانے دو گدھے اور ہم رن مانے تین اور تین سے جتنی چاہے زیادہ لے کان نہم ہم رن مستن فیرت تین گدھوں کی طرح جنگل میں بھاگ رہے ہیں کیوں بھاگ رہے ہیں فر رک من قص برا ایک شیر ہے جو ان کو دوڑائے ہوئے ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں فر رک من قص برا ایک شیر ہے اس سے خوف زدہ ہو کر اس سے ڈر کر وحشی گدھوں کی طرح بھاگ رہے ہیں یعنی قرآن نے یہ اعلان کر دیا کہ جو ذکر سے مو موڑے اس کے لئے گدھے کا لحظ پروردگار عالم نے استعمال کیا اور ذکر کیا ہے ذکر ہے اس کا جو اہدل کبر ہے نظیر اللل بشر ہے امام صادق صلوات اللہ سے پوچھا گیا امام سے پوچھا گیا کہ اہدل کبر سے کیا مراد ہے کہ ہماری دادی فاطمہ زہرہ کا لقب ہے اہدل کبر صلوات پھر اب آیتوں کو پھر سن لیجئے بات واضح ہو جائے گی کل لا وال قمر مجھے روشن چان کی قسم ہے اور گزرتی ہوئی سیاہ رات کی قسم ہے یہ کون سی گزرتی ہوئی سیاہ رات ہے یہ زمانہ غیب ہے جبکہ امام نہیں ہے تو یہ پیریٹ جو گزر رہا ہے پروردگار کی نظر میں سیاہ رات ہے یہ زمانہ جبکہ امام ہے لیکن پھر بھی زمانے پر اندھیرہ ہے کائنات میں اندھیرہ ہے یہ سیاہ رات ہے قسم اس دن کی ہے اور چمکدار اور روشن سبو ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جس نے اہدل کبر کو پہچانا اس نے امام زمانہ کو پہچانا جس نے نظیر اللل بشر کو پہچانا اس نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا اور جس نے اس سے مومور لیا کان نہم ہمرن مستنفیرتن مومور تر بھاگنے والے وحشی گدیں ہیں اور اس طرح بھاگ رہے کہ ایک شیر ہے جس سے ڈر کر وہ بھاگ رہے سلامات پڑھئے گا اب پورا سورہ پڑھئے اور ترجمہ پڑھ کر دیکھ لیجئے آپ کے پاس تو انگریزی کے قرآن ہیں آج میں نے انگریزی کا قرآن بھی دیکھا تھا جو ترجمہ یہاں موجود ہے کہ ترجمہ میں کوئی فرق تو نہیں ہے تو انہوں نے بھی شاکر علی صاحب نے ایس یعنی انگریزی حساب سے بھی کان نہم کے تین ہی گدھے بنتے ہیں جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے تو مجبوری ظاہر ہے کہ عربی کی ترقیبی ایسی ہے تو گدھے تینی آتے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں اور یہ کسورہ کا لفظ شیر کے لئے بہت سے لفظ ہیں عربی میں حمزہ شیر کو کہتے ہیں عباس شیر کو کہتے ہیں عصد شیر کو کہتے ہیں حیدر شیر کو کہتے ہیں عابس شیر کو کہتے ہیں کسورہ بھی شیر کو کہتے ہیں اور یہ لفظ جنگ خیبر میں علی نے مرحب کے سامنے استعمال کیا تھا کہ میں کسورہ ہوں تو اب قرآن سے ملا کر حدیثوں کو دیکھئے تو پتا چلے گا کہ کسورہ کا لفظ کیوں رکھا شیر کے لئے تو تاریخ عرب میں کسورہ ایک کی ہے اور وہ علی اب علی سے ڈر کر بھاگنے والے یا ذکر علی سے موڑ کر بھاگنے والے مفہوم سارے نکل رہے ہیں اور پروردگار ایک طرف ذکر علی کو ذکر کہہ رہا ہے اور دوسری طرف اہدل کبر نظیر اللی بشر وہ اللہ کی آیت ہے سب سے بڑی کون جو جو نبی کی نظر میں اور پروردگار عالم کی نظر میں انسیہ ہورا ہے دررت نورا ہے بطول عزارہ ہے اور یہ سارے القاق خدا نے عطا کیے ہیں انسیہ ہورا وہ مخلوق کہ جو نہ ہور میں ہے نہ انسان میں پھر کیا ہے دررت نورا خزانہ قدرت میں چھپا ہوا ایک نور کا موطی ہے جسے عالم انسانیت کو عطا کیا گیا اور بطول عزارہ ہے یعنی جیسی مریم پاکیزہ تھی ویسی ہی پاکیزہ ہے وہ صدیقہ ہے اور صادقہ ہے صدیقہ اور ہے صادقہ اور ہے صادقہ جس نے کبھی جھوٹ لوگ صدیقہ کے معنی لیتے ہیں تصدیق کرنے والا لیکن قرآن نے تصدیق کرنے والے کے معنوں میں لفظ صدیق نہیں لیا قرآن کہتا ہے صدیق اور صدیقہ اس کو کہتے ہیں جو زبان سے کہہ دے وہ ہو جائے صدیق اور صدیقہ کی پہچان قرآن نے یہ بت آئی ہے کہ جو زبان سے کہتے وہ ہو جائے جنازہ آیا علی کے سامنے کہ نماز جنازہ پڑھا دیجئے کہ اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دوں پڑھا دیجئے دوبارہ پوچھا اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دوں تین بار پوچھا جب سب نے کہا پڑھا دیجئے تو پڑھا دیا زبان ہم آپ کا امتحان کرنے کے لئے لائے تھے زندہ کو لٹا کر لائے ہیں جنازے میں چادر ہٹائیے کہا چادر تم ہٹاؤ زندہ نہیں ہے مردہ لے جاؤ دفن کر دو چونکہ زبان سے کہہ دیا کہ یہ مردہ ہے تو وہ زندہ نہیں ہے مردہ ہے صدیق جو کہہ دے وہ ہو جائے بچوں نے کہا ہمارے کپڑے کہاں ہیں کلید ہے زہرہ نے کہا درزی رات کو کپڑے لے کر آئے گا تو جنت کا رزوان کپڑے لے کر آگیا کہا تھا کہ آئے گا تو آگیا یہ ہے صدیقہ یہ ہے تعریف صدیقہ کی توجہ رکھئے گا آج آپ کے ذہن کو ہم بہت دور تک لے جانا چاہتے ہیں یہ آخر کی تخریریں ہیں اور ظاہر ہے کہ جس ذوق اور شوق سے آپ سننے کے لئے آ رہے ہیں ماشاءاللہ تو اس سلسلے کو ہم یہ چاہتے تھے کہ جوانوں کے اور بچوں کے ذہنوں میں یہ چیز محفوظ ہو جائے وہ صدیقہ ہے وہ صادقہ ہے وہ آبدا ہے وہ صالحہ ہے وہ پارسہ ہے وہ رشک مریم ہے وہ ется ہے قرآن میں وہ کوکب دری ہے وہ مسبع ہے وہ درة نورہ ہے وہ قرآن میں کوثر ہے وہ قرآن میں مزمل ہے وہ قرآن میں مددسر ہے وہ قرآن میں اہدل کبر ہے یہ قرآن میں اس کے نام قرآن میں وہ شجر اس کے لئے ہے کلمہ باقیہ ہے قرآن میں یہ قرآن میں اس کے نام وہ کوسر ہے سورہ کوسر اس کے لئے وہ مرج البحرین یلتقیان ہے وہ ایک ایسا نور کا دریا ہے کہ جہاں عصمت و نبوت کے دو علم و نور کے دریاں ملتے ہیں اور جب وہ ملتے ہیں تو یخرجو منہما لولو والمرجان جب وہ نور کے دریاں ملتے ہیں تو اس میں سے دو موتی نکلتے ہیں ایک لولو ہے ایک مرجان ہے مرجان سرخ ہوتا ہے اور لولو سبزی مائل ہوتا ہے جب علم و نور کے دریاں ملے تو ایک حسن آئے ایک حسین آئے یعنی پورے قرآن کو آپ پڑھتے چلے جائیں اور ایک ایک آیت کو دیکھتے جائیں تو کوئی آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں ذکر علی و زہرہ نہ ہو اور ظاہر ہے کہ جب اعلان کر دیا پروردگار نے کہ یہ کائنات ہم نے نہیں بنائی اگر یہ پانچ نہ ہوتے ان کے لئے ہم نے اس کو تخلیخ کیا اس کو بنایا یہ ہیں اس کائنات کا مقصد و مرکز تو جب یہ مرکز و مقصد ہیں اور خلقت آدم سے پہلے ان کی پیدائش ہے تو اب کہاں کس وقت یہ آ جائیں یہ قدرت پروردگار ہے اس میں کوئی حیرت کا مقام نہیں ہے دیکھئے اگر پوری کائنات کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو پتہ ہے روس کب آباد ہوا پتہ ہے ہندوستان کی آبادی کب سے ہے عرب کب آباد ہوا ایک پوری تاریخ ہے لیکن جب آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ امریکہ کب آباد ہوا اور یہاں انسانوں کی آبادی کب سے ہوئی زیادہ پرانی تاریخ نہیں زیادہ سے زیادہ چار ہزار برس پہلے پانچ ہزار برس پہلے اس سے پہلے یہاں انسانوں کا وجود نہیں ہے لیکن اب نئی ریسرچ میں کہ یہ نسل جو امریکہ میں تھی اس لیے کہ پوری دنیا میں جو نسلیں ہیں سب کو پتا ہے کہ کس نبی کی اولاد کہاں آباد ہے پورا تجزیہ ہو چکا ہے فیصلہ ہو چکا ہے کہ آدم کے تین بیٹے سام، ہام اور یافس ان کی نسل آگے بڑھی تو اب سام کا بیٹا آیا اور اس کے بیٹے آئے تو شام سام کا جو بڑا بیٹا تھا ایک کا نام رہ تھا ایک کا نام راس تھا اب اس کے جو بیٹے آئے تو ایک کا نام روس تھا ایک کا نام ایران تھا ایک کا نام مصر تھا ایک کا نام عرب تھا اسی طرح ہام کے بیٹے آگے آئے تو ایک بیٹے کا نام افریقہ تھا اسی طرح یافس کے بیٹے آئے کسی کا نام سندھ ہے کسی کا نام ہندھ ہے اور ہر نو کے بیٹے اور پروتے کے نام پر ملک بنتے چلے گئے یہ آپ کسی بھی ہسٹری کو جب آپ پڑھیں گے قدیم ہسٹری کو تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ جتنے بھی ملک ہیں یہ سب نو کے پوتوں پروتوں کے نام ہیں جیسے جیسے آگے پڑھتے گئے ایک ایک ملک بناتے گئے جو بعد میں ایک ملک کی صورت میں آپ کے سامنے آج موجود ہے لیکن امریکہ اور یہاں کی آبادی کولمبس تو اتفاقی آگیا نا ہندوستان کو تلاش کرنے نکلا تھا پہنچ گیا امریکہ کی سرزمین لیکن جب وہ یہاں آیا تو اس نے پایا کہ یہاں انسان ہے جن کو اس نے ریڈ انڈینز کہا تو یہ کہاں سے انسان آگئے پہلے سے موجود تھے جبکہ یہ دنیا دریافت نہیں تھی تو اب نئی ریسر جو ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس پر جرمنی سکالرس اور خود امریکہ کے سکالرس کام کر رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی تین بیویاں تھی سب سے پہلی بیوی جناب سارا تھی جو ان کی خالہ کی بیٹی تھی دوسری جناب حاجرہ تھی اور تیسری جناب قنطورہ تھی سارا کی نسل میں تمام یہودی ہیں بنی اسرائیل یعنی سارا کے بیٹے عساق عساق کے بیٹے یاقوب اور یاقوب کے بارہ بیٹے تھے اور سب سے بڑا بیٹا یہودہ تھا یہودہ کی نسل یہودی کہلاتی ہے اور اسی نسل میں لاوی کی نسل میں موسیٰ اور حارون آئے جو یہودیوں کے پیغمبر اور مسلمانوں کے بھی پیغمبر قرآن کے بھی پیغمبر اسلام کے بھی پیغمبر اور جناب حاجرہ کو ایک بیٹا اللہ نے دیا وہ اسماعیل ہے اور اسماعیل کی اولاد عرب میں آباد ہیں مکہ میں آباد ہیں قنطورہ جو تیسری بیوی تھی انہوں نے جب فلسطین سے ہجرت کی تو اپنے میں اولاد کے اپنے آپ کو کشتی پر بٹھا کر سمندر کے حوالے کر دیا اس کشتی نے ان کو امریکہ کی سرزمین تک پہنچا دیا یہاں جو انسان آئے وہ جناب ابراہیم کی زوجہ کنتورہ کی اولاد ہیں یہ سب بنی کنتورہ ہیں جو امریکہ کی سرزمین پر آباد کیونکہ انبیاء کی اولاد میں تھے جیسے عرب کے لوگ انبیاء کی اولاد میں ہیں جیسے یہودی انبیاء کی اولاد میں ہیں بنی اسرائی اسی طرح یہ بھی نبی کی اولاد میں ہیں تو جب نبی کی اولاد میں ہیں تو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ یوں تو سارے ہی انسان آدم نبی کی اولاد ہیں لیکن کوئی حق پر ہے کوئی مشرق ہے کوئی کافر ہے جناب نو کی ساری دنیا اولاد ہے اسی طرح ابراہیم کی اولاد سارے عرب والے تھے لیکن بود پرز بھی تھے کافر بھی تھے لیکن پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا کہ ایک شاق کو حق پر رکھا ایک شاق ہمیشہ حق پر رہی پورا عرب کافر ہے لیکن اجداد نبی کی شاق جو ہے وہ حق پر ہے یعنی ہر صورت میں پروردگار حق کو باقی رکھتا ہے تو بنی کنتورہ میں بھی اس نے ایک شاق کو حق پر رکھا اور وہ جو بھی ان کے عبادت کے طریقے رہے ہوں اس میں ایک راہبہ کا وجود ہے اس امریکہ کی سرزمین پر اور اس کا ایک عبادت خانہ ہے اور اس کا وجود عیسیٰ سے دھائی ہزار برس پہلے ہے اور اس کے دیر میں جہاں وہ عبادت خدا کرتی ہے ہزاروں انسان اس کے پاس آتے ہیں اور دعا کرواتے ہیں وہ دعا کرتی ہے سب کے لئے اسی امریکہ کی سرزمین پر عیسیٰ سے دھائی ہزار برس پہلے یعنی آج سے ساڑھے تین ہزار برس پہلے لیکن جب اس کے پاس ایسی عورتیں آنے لگیں جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی اور وہ آ کر فریاد کرتی تھی کہ ہمارے لئے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اولاد دے تو وہ رات رات بھر جاتی تھی اور تشویش میں پڑ جاتی تھی ریڈر ڈائجسٹ بہت مشہور ڈائجسٹ ہے جو لوگ پڑھتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے قسط وار اس میں یہ مضمون آیا ہے اور اس مضمون کا ترجمہ عرب میں ہوا حشیشت البطول کے نام سے اردو میں اس کا ترجمہ ہوا فارسی میں گل تاہرہ کے نام سے اور انگلیس میں اس کا نام ہے گل تھیریا یہ قسطیں ہیں اب ایک صاحب کا خطایا تھا کہ صاحب ہسٹری تو ہم ساری جانتے ہیں ہم اچھی طرح واقف ہیں کچھ اور پڑھئے تو ان سے ہم سوال کر رہے ہیں کہ جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں آپ اس سے واقف تھے اور اگر آپ واقف تھے تو آپ نے وہ بک امریکہ میں چھپا کر یہاں جلوس میں انگریزوں کو کیوں نہیں باتی یہودیوں کو تاکہ انہیں پتا چلتا کہ اسلام سے کیا رابطہ ہے یہاں کی پرانی آبادی کا تو اب اگر آپ کو پتا چل گیا ہے تو بک ہمارے پاس ہے ہم بھیج دیں گے آپ اس کا ترجمہ یہاں بٹوا دیجئے پورے امریکہ میں تاکہ مسلمانوں سے رابطہ تو معلوم ہو پرانی آبادی کا ہمارے عقائد سے امریکہ والوں کا رابطہ کیا ہے آپ رہتے اسی امریکہ میں ہیں ہم ایک سوال کرتے ہیں ریڈر ڈائیڈس نے تین بار یہ نیو شایعہ کی کہ یہاں کے قدیم باشندے جو امریکہ میں آباد ہیں ریڈ انڈین سال میں ایک بار جشن مناتے ہیں اس جشن کا نام ہے فاطمیہ کتنے لوگوں کو معلوم ہے اور وہ جو بہت دانشور جنہوں نے ہمیں خط لکھا تھا ان کو کتنا معلوم ہے کہ یہاں فاطمیہ کا جشن ریڈ انڈینس مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں وجہ میں بتا رہا ہوں اور یہ بھی یہی کے اخبارات نے لکھا توجہ سے سنیے گا وہ راہبہ پریشان ہے رات میں خواب دیکھتی ہے کہ ایک بی بی سیاہ پوش آئی ایک سوال خاتون نے کیا ہے جنب سیدہ کی کہانی کے بارے میں کہ اس کے سارے حصے کیا سچ ہیں سنیے جتنے بھی بی بی کے واقعات ہیں وہ سب جناب سیدہ کی کہانی ہے جہاں سے دل چاہے پردیا کیجئے یہ بھی جناب سیدہ کی کہانی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اور یہ امریکہ کی سرزمین پر وجود میں آئی ہے یہ کہانی بی بی مظہر الاجائب ہے خواب میں آئی اور آخر کا راہبت وہ اتنی پریشان کیوں ہے کہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ میری دعا مجھے نہیں معلوم کہ جن کے اولاد نہیں ہے ان کے لیے میں دعا کیسے کروں ان کا علاج کیسے کروں بی بی نے کہا یہ تیرے جو دیر میں چاروں طرف پھولوں کے پودے لگے ہوئے ہیں دور تک سہرہ میں جا ان پھولوں میں ایک پھول ایسا ہے کہ ایک شاک پر پانچ پھول کھلتے ہیں روز صبح کو توجہ رکھئے گا ایک شاک پر پانچ پھول روز کھلتے ہیں اور ہر پھول میں چودہ پنکھڑیاں ہوتی ہیں پہچان تجھے بتا رہی ہوں اس پھول کو توڑ کر اس کا عرق ہر آنے والی عورت کو پلا دے اولاد ہو جائے گی اس نے کہا بی بی آپ کا نام کیا ہے کہ میرا نام طاہرہ ہے میرا نام طاہرہ ہے کبھی بھی آپ کا قیام کہاں ہے آج سے صدیوں بعد ہم اس دنیا میں پیدا ہوں گے لیکن ہم پیدا ہونے سے پہلے بھی لوگوں کی مدد کرتے رہے ہیں کہ آپ طاہرہ ہیں کس کی بیٹی ہیں کہ اسلام جب آئے گا اور نبی آخر آئے گا تو میں اس کی بیٹی بن کر اس دنیا میں آؤں گی میں فاطمہ زہرہ ہوں سلامات پڑھئے گا وہ صبح کو اٹھی پھولوں کو تلاش کیا اس نے پھولوں کو دیکھا اس سے علاج کیا تو اب اس نے اس پھول کا نام رکھا گلتھیریہ عربی اور فارسی میں وہ گلے تاہرہ عرب میں حشیشت البطول اس سے جو دوا بنی آج گلتھیریہ کی دوا جو ہے جس سے نمالوم کتنی دوایں بن چکی ہیں ہر دوا اسی پھول سے بنی ہے اور ریڈر ڈائجسٹ نے پوری ریسرچ کی جتنی بھی دواوں کی کتابیں ہیں دنیا کی ہر زبان میں لکھی گئیں اس میں اس نے اس دوا اور پھول کا نام تلاش کیا اور اس میں یہ لکھا ہے کہ ہندوستان میں اس پھول کو بھوچ پتر کہتی ہیں اور جب میں نے ہندوستان کی سرزمین پر اس پھول کو تلاش کرنا چاہا تو چٹاگانگ بنگلہ دیش میں پتا چلا کہ وہاں وہ پھول پیدا ہوتا ہے پورے ہندوستان میں اور میں نے اس کو وہاں سے منگوایا اور میرے پاس وہ گلے تاہرہ کی پتیاں موجود ہیں صرف زیارت کے لیے میں نے منگوایا تھا اور اس کے بعد جتنی بھی دواوں کی کتابیں ہیں سب میں نے خود منگا کر ہندوستان سے اور دیگر ملکوں سے دیکھا کہ اس دوا کا کیا کیا نام ہے جہاں بھی وہ دوا ہے وہ جناب فاطمہ سے منصوب ہے اور چونکہ بشارت اس راہبہ کو ہوئی تھی تو پوری قوم کو اس نے یہ بتایا کہ خواب میں آنے والی تاہرہ تھی اس کا نام فاطمہ تھا تو دھائی ہزار برس پہلے سے امریکہ میں جناب فاطمہ کا جشن منایا جا رہا ہے انہاں لا اہدل کبرے وہ اللہ کی بڑی نشانی ہے نظیر للبشر وہ آتی ہے انسانوں کے پاس منزل نظارت پر یہ ہے وہ بی بی غور کریں آپ جناب سفورہ جناب شعب کی بیٹی ہیں جناب شعب بنی کنتورہ میں سے ہیں جناب شعب کی بیٹی سفورہ کی شادی جناب موسیٰ کے ساتھ ہوئی جب مدین آئے اور وہاں آ کر شادی کی اور زوجہ کو لے کر گئے تو قبیلے کی عورتیں اکثر آ کر سفورہ سے کہتی تھی کہ بی بی تمہارے شوہر تو تبلیغ کے لیے کئی کئی دن چلے جاتے ہیں تم خیمے میں اکیلے رہ جاتی ہو تو تمہارا دل نہیں گھبرا تھا تو جناب سفورہ نے کہا ایک بی بی آتی ہے تنہائی میں وہ ہم سے باتیں کرتی ہے وہ ہمیں توریت کی وہ آتے جو ہمارے شوہر پر بعد میں اترتی ہیں وہ ہمیں پہلے بتا جاتی ہے وہ ہمارا دل بہلاتی ہے تو آپ کو پتائے جیسے علی ہر جگہ پہنچتے رہے ہیں وہ چاہے لنکا کی سرزمین ہو چاہے وہ سندھ کی زمین ہو چاہے عرب کے دیگر ملکوں کی زمین ہو ہر جگہ علی کے قدم کے نشان پائے جاتے ہیں اسی طرح زہرہ بھی ہر جگہ تبلیغ کے لیے پہنچتی رہی ہیں اس دنیا میں ظہور میں آنے سے پہلے اب آپ عظمت سمجھ گئے اس بی بی کی اس ملک سے کیا رابطہ ہے شہزادی کا اگر اور ریسرچ کی جائے تو جانے کیا کیا ملے گا اس پین میں آپ جائیں تو ایک جگہ ہے جہاں عیسائی جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے اس جگہ کا نام بھی فاطمیہ ہے اس طرح اگر پورے ورڈ میں دانشور جو باہر رہتے ہیں ہر وقت جب موقع ملے کتابوں کے ذریعے ریسرچ کرتے رہیں تو اہلِ بیعث سے متعلق نہ معلوم کیا کیا ملے گا اور اسی کے ذریعے سے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں کسی نے کہا خد بھیج کر کہ ساپ کچھ سیرت پر اور اسوے پر اور فقہ پر وغیرہ وغیرہ پر تقریریں تو بھائی یہ سب کام نہیں آئے گا سوالات کی انہوں نے کہ جلوس میں کپڑے اتار کر ماتم کرنا صحیح ہے غلط ہے یہ مسائل آپ کے اپنے ہیں آپ کے منتظمین بتائیں گے ہم یہاں کے مسائل نہیں سمجھ سکتے کہ جلوس میں کیا ہونا چاہیے مجلس میں کیا ہونا چاہیے کسی صاحب نے کہا صاحب جینس پہن کے لوگ آتے ہیں بھائی آسانی ہوگی انہیں پہن کے آتے ہوں گے ہم کیوں منع کر دیں کہ آپ جینس پہن کرنا آئیے کیا پہتا انہیں کیسے آسانی لگتی ہے تو ہم کاہے کے لئے دعوت دے دیں کہ آپ علیگرہ کا پہجام اور کرتہ پہن کر آیا کیجئے سلامات پڑھئے گا یہ آپ کے اپنے مسائل ہیں جس میں آپ کے لئے آسانی ہو ہم آپ کو صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ کائنات میں آپ کے پورے دین میں نہ نماز کا سوال ہوگا بہشر میں نہ روزے کا نہ ہج کا نہ خمس کا نہ زکاة کا سوال قرآن کہتا ہے کی ہی ہوگا سب کو ٹھہرایا جائے گا اور ایک سوال کیا جائے گا نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کفرانے نعمت تو نہیں کیا اور جب مفسرین سے پوچھا گیا وہ نعمت کیا ہے ظاہر ہے پانی ہو نہیں سکتا کھانا ہو نہیں سکتا اس لئے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو پروردگار دے کر بھول گیا اس کا حساب نہیں لے گا بھئی آپ کیا اس کو ڈکٹیٹر سمجھ رہے ہیں اللہ میاں کو کہ کسی ملک کا سربراہ ہے پوچھے گا کتنا گیوں کھا گئے ٹیکس دو کتنا پانی پی لیا ٹیکس دو ارے اللہ ہے اس نے انسان کو خلق کیا ہے نعمتیں دے دی ہوا دے دی سانس لے لو پانی دے دیا پی لو تو اب کیا اس کا ٹیکس لے گا وہ محشر میں کہ نعمت کے بارے میں بتاؤ تو معصوم سے پوچھا گیا وہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور گھر جنت کا فیصلہ ہوگا کا وہ نعمت ہے ولای علی سلامات پڑھئے گا ایک سوال ہوگا محشر میں محبت علی کی تھی یا نہیں کی تھی ختم ہو گئی پورا دین ہمارا بس ولایت علی ابن ابی طالب ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں اب رہ گیا یہ کہ تم تقوی اختیار کرو جتنی چاہے نمازیں پڑھو جتنے چاہے روزے رکھ لو جتنے چاہے حج کرو جتنا چاہے خمز دے دو اور اگر نکال لے ہو تو ہم کو دے دو ہم کراچی لیے جائیں گے ہمیں انکار نہیں ہے لیکن یہ سب کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی ہے ولای علی اگر نہیں کی سبحان اللہ تو پھر بیکار ہے پھر تم دین میں نہ رہے اصل چیز ہے ولای علی اصل چیز ہے ولای آل محمد بس یہ بخشوائے گی اگر اس میں پختگی ہے اس میں معرفت کی منزلوں پر پہنچ رہے ہو تو یہ محرم اسی لیے آتا ہے تاکہ تمہیں بتائے کہ ہے تو تمہارے پاس ولای علی تم ہو تو ہی ایمان میں کامل لیکن معرفت کی منزلیں بڑھتی جاتی ہیں سمجھے آپ معرفت کی منزلیں کیسے بڑھتی ہیں محرم اس منزل کو بڑھانے آتا ہے ایک امار ہیں ایک مرداد ہیں ایک ابوزر ہیں ایک سلمان ہیں لیکن فرمایا امار مرداد سات اور آٹھ ایمان کے درجوں پر فائز ہیں ابوزر ایمان کے نو درجے پر فائز ہیں اور سلمان کے لیے کا دس درجوں پر فائز ہیں ایمان کے دس درجے ہیں اور یہ دسوں درجوں پر فائز اور جو دس درجوں پر فائز ہو گیا کہ یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے تو محرم اس لیے آتا ہے کہ تمہاری معرفت کی منزلیں اتنی بڑھ جائیں اپنی زبان سے کہہ دینا اور ہے ہم نقوی ہیں ہم رزوی ہیں ہم کازمی ہیں ہم آبدی ہیں ارے انہوں نے بھی کبھی پکارا کہ ہماری اولاد ہو مجلس میں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ولای علی میں ایسا بناو کہ محشر میں فاطمہ کہیں یہ میرا بے کا دیکھیں مجلسیں اس لیے ہیں تاکہ معرفت اتنی تمہاری بڑھ جائے تاکہ محشر میں زہرہ آ کر کہیں ہماری اولاد ہے تو ہماری اولاد بننے کے لیے ان کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے اب لوگ صاحب جتنی چاہے بحث کریں لیکن ہم قرآن حدیث اور اس کو تاریخ کو جانے دیجئے قرآن اور اس کے مقابل میں آ کر کوئی کہے صاحب دیکھئے مسئلہ سارا یہ ہے پڑوسی خاندان دوستی تو آپ کی دوستی آپ کا پڑوس آپ کی رشتہ داری کے لیے دین بدل دیا جائے مسلحتوں کے پردے ڈال دیے جائیں قرآن نہ پڑھا جائے پڑھئے قرآن آپ شروع کیجئے قرآن ہمارے ساتھ ہم آپ سے سوال کرتے جاتے ہیں اور اپنے دوست کو بھی سمجھاتے جائیں اپنے پڑوسی کو بھی سمجھائیں اپنے رشتہ دار کو بھی سمجھائیں الحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم مالک یوم الدین پروردگار اب دو ترجمے اس کے ہوتی ہیں تمام فرقے یہ ترجمہ کرتے ہیں سرات مستقیم دکھا دے اور آپ ترجمہ کرتے ہیں سرات مستقیم پر قائم رکھ ہم سرات مستقیم پا گئے ہیں اس پر قائم رکھ اور سیدھا راستہ دکھا دے کون سا راستہ ان ام تا لیہم جن پر تُو نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا ان کا راستہ توجہ رہے بھئی سورہ پہلا پڑھ رہا ہوں یہ تو سارے بچوں کو یاد ہے اور پانچ وقت نماز میں آپ مسلسل پڑھتے ہیں اتتے بیٹھتے فاتح میں درود میں سلام میں بغیر اس سورے کے نہ نماز ہو سکتی نہ فاتحہ ہے نا سب کو یاد ہے کیا اس کا راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے اپنی نعمتوں کو کامل کیا تمام کیا ان کا راستہ نہیں اب دیکھئے خطرے والی بات آگئی ترجمہ کریں کہ نہیں کریں آپ اجازت دیجئے تو ترجمہ کریں خطرے والی بات آگئی نا وہ جو کئی سوالات میرے پاس آؤ ان کے لئے بھی خطرہ آگیا ہوگا برحال جن کے ولاع علی میں معرفت کی منزلیں کامل ہوتی ہیں ان کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہوتا مومن کے لئے خوف نہیں ہے مولا کائنات نے فرمایا مومن ڈرتا نہیں کائنات کی کسی چیز سے مومن ڈرتا نہیں سوا خدا کے صرف خدا سے ڈرتا ہے تو اب آپ کو خوف زدہ ہونے ضرورت نہیں ہے آگے کا جو ترجمہ میں کر رہا ہوں راستہ ان کا راستہ جن پر تُو نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا ان کا راستہ نہیں غیر المغصوبِ علیہم ولی الزالین دو گروپ الگ الگ ایک وہ ہیں جن پہ اللہ غزبناک ہوا اور ایک وہ ہیں جو زالین ہیں گمراہ ہو گئے یہاں اچھا راستہ ایک ہی ہے برے راستے دو ہیں اور دونوں سے پناہ مانگتا ہے مسلمان ایک وہ جن پر تُو غزبناک ہوا ان کا راستہ نہیں چاہیے زالین جو گمراہ ہو گئے ان کا راستہ نہیں چاہیے ان کا راستہ چاہیے جن پر تُو نے اپنی نعمت کو تمام کیا تو نعمت کہاں پہ تمام ہوئی تیس جگہ نعمت تمام ہوئی بھر راستہ کیسے تلاش کریں اس کو تلاش کریں پہلے جس پر نعمت تمام ہوئی ہے پھر اس کے راستے پر چلیں اکملتو لکم دینکم اکممتو علیکم نعمتی آج پروردگار نے دین کو کامل کیا اور نعمت کو تمام کیا کہاں پہ تمام کیا من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا سلامات پڑھئے آج نعمت آج نعمت کو ہم نے تمام کر دیا علی کو ہاتھوں پر بلند کیا قدرت نے آواز دی نعمت تمام ہو گئی دین کامل ہو گیا اس کا راستہ جس پر نعمت کو تُو نے تمام کیا ہے یعنی علی کا راستہ لیکن ان کا راستہ نہیں جن پر تُو غزبناک ہوا اور جو گمراہ ہو گئے قرآن نے کہا گمراہ کون لوگ ہو گئے تو قرآن نے کہا زالین سے مراد ہیں یہودی اور عیسائی کافر اور مشرک یہودی اور عیسائی گمراہ ہو گئے ان کا راستہ نہیں وہ زالین ہیں یہودی اور عیسائی زالین ہیں پروردگار پھر غیر المغضوب کون ہیں جن پر تُو غزبناک ہوا یہودی اور عیسائی تو ہو گئے زالین غیر المغضوب کون ہیں جن پر خدا غزبناک ہوا ہے ان کا راستہ نہیں چاہیے پروردگار ان کا راستہ نہیں چاہیے اس راستے سے پناہ مانگتے ہیں تو کیسے تلاش کریں کہ پروردگار کس پر غزبناک ہوا مسلمانوں کے فرقوں کی دو سو تیتیس کتابوں میں بخاری سے لے کر آخر تک کوئی کتاب حدیث کی ایسی نہیں جس میں یہ حدیث نہ ہو ہر مسلمان کا اس حدیث پر عقیدہ ہے حدیث میں پڑھ رہا ہوں آئت تک آپ پہنچ جائیں گے رسول نے فرمایا کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ زہرہ کو غزبناک کیا اس نے مجھ کو غزبناک کیا جس نے خدا کو غزبناک کیا وہ جہنم میں گیا غیر المغضوب پہنچے یا نہیں پہنچے آپ وہاں تک پہنچ گئے یا نہیں پہنچ گئے اب کیسے میں آپ کے ذہن کو پہنچا دوں کیسے وہاں تک پہنچا دوں دربار تھا سجا ہوا اور بیٹی تھی پیمبر کی اور آواز دے رہی تھی وہ میراس باغ فدق مجھے دے دو بابا نے میرے نام لکھ کر دیا ہے جواب ملا کیسے دے دیں یہ تو امت کا مال ہے اس لیے کہ پیغمبر نے یہ کہا تھا وفات سے پہلے کہ ہم انبیاء نہ کسی کو وارث بناتے ہیں نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے کیا کہا فاطمہ نے میرا باپ مجھے دے دو جواب کیا ملا نبی نہ وارث ہوتا ہے نہ کسی کو وارث بناتا ہے جو کچھ چھوڑ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے جو چھوڑ جائے وہ صدقہ ہے تو اب پوچھئے مسلمانوں سے پیغمبر نے اپنے بات کیا چھوڑا کیا چیز چھوڑی ہے پیغمبر نے دو ہی چیزیں چھوڑی ہیں ایک قرآن دوسرے اہلِ بیت مسلمانوں نے کہا کتاب خدا کافی ہے تو کتاب کو قرآن کو صدقہ سمجھ کر لیا کیا سبان اللہ پیغمبر نے کیا چھوڑا قرآن چھوڑا اور وہ کہہ رہے ہیں جو چھوڑ جائے وہ صدقہ ہے تو قرآن کیا صدقہ ہے اے ماذا اللہ تو کیا صدقہ سمجھ کر لیا نہیں یہی سے ثابت ہو گیا کہ حدیث سچی نہیں تھی اگر حدیث سچی ہوتی تو فاطمہ کو بھی معلوم ہوتی کہ یہ حدیث رسول جاتی نا ہے نا اگر معلوم ہوتا کہ ایسی حدیث ہے اور سچی ہے تو جانے کی کیا ضرورتی صدقہ لینے کی لیکن لینے پہنچ گئیں کہ باغ دے دو تو پتہ چلا حدیث سچی نہیں اور جب حدیث سچی نہیں تو بعد وفات رسول پہلی حدیث آئی ہے کہ جو سچی نہیں ہے تو قابیل اگر حابیل کو قتل کر دے تو علماء نے کہا کہ بحکم پروردگار چونکہ قتل کا موجد ہے قابیل اس لئے اگر انسان کسی انسان کو قتل کرے تو اس کو تو گناہ ہے لیکن اس کا قتل قابیل کے نام عامال میں بھی لکھا جائے گا موجد ہے یعنی جو عمل ایجاد ہو جائے اس کا عذاب موجد کو ملتا رہتا ہے جتنی جھوٹی حدیثیں آتی رہیں گی ان سب کا عذاب موجد کے سر جاتا رہے گا پہلی جھوٹی حدیث جس نے بنائی ہے اور کیا کہا نبی جو چھوڑ جائے وہ صدقہ ہے نوارس ہوتا ہے نوارس بناتا ہے فوراں فاطمہ زہرہ نے کہا تم چھوڑ بولتے ہو قرآن کے خلاف بات کر رہے ہو قرآن کہتا ہے وَوَرَسَ سُلِمَانُ وَدَعُودَ قرآن نے آواز دی کہ ہم نے سلیمان کو دعوت کا وارث بنایا نبی وارث ہوتا بھی ہے وارث بناتا بھی ہے آئت پڑھ دی شہزادی نے کہ قرآن میں وارث ہے نبی کا زکریہ کا وارث یہیہ ہوا تم کیسے کہہ رہے ہو کہ نبی کا وارث نہیں ہوتا شہزادی نے آئت پڑھی توجہ نہیں کیا آپ نے مسلمانوں نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے زہرہ کے مقابل آیت نہ پڑھ سکے حدیث لائے پتا چلا قرآن کافی نہیں تھا شہزادی نے قرآن پڑھ کر بتایا کہ قرآن ہمارے لئے ہے ہم پڑھ کر بتا رہے ہیں کہ قرآن میں موجود ہے کہ نبی وارث ہوتا بھی ہے اور وارث بناتا بھی ہے اور اس کے بعد کہا چھا خمس دو خمس کے حق دار ہیں ہم ہمارے باپ کا ترکہ دو تین مقدمے کیے زہرہ نے عدالت میں یہ پہلی عدالت ہے اسلام میں اور یہ عدالت بنوائی ہے فاطمہ زہرہ نے فاطمہ زہرہ کے لئے آسان تھا کہ اپنے فاتح خیبر شوہر سے کہتی تلوار نکالی اور باغ لے لیجئے قانون کا راستہ زہرہ نے بتایا کہ حق کیسے مانگا جاتا ہے تاکہ عوام کو پتا چلے کہ حق چھینا گیا اور مطالبہ حق کا کرو ملے یا نہ ملے مانگنا اور ہے ملنا اور ہے سلامات کریے گا زہرہ کو معلوم ہے ملے گا نہیں زہرہ کو معلوم ہے کہ حق ملے گا نہیں پھر کیوں آئیں اس لئے آئیں کہ عالم انسانیت کو یہ بتائیں کہ مایوس ہو کر نہ بیٹھ جانا کہ جب ملے گا نہیں تو مطالبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر حق پر ہو تو مطالبہ کرنا چودہ صدیوں سے یہ قوم اپنا حق مانگ رہی ہے کیا حق مانگ رہی ہے صرف اتنا حق کہ ذکر اہل بیت کرنے دو ایک ہی مطالبہ ہے ذکر حق کرنے دو جہاں بھی جھگڑا ہوتا ہے اسی بات پر ہوتا ہے کہ ہم حق کہیں گے دنیا کہتی ہے کہنے نہیں دیں گے تو یہ مطالبہ ہے ظہور امام تک کہ صرف ایک حق چاہیے اور وہ ذکر کا حق کا بیان چاہیے زہرہ نے بتایا مطالبہ ضرور کرنا ملے یا نہ ملے اور اس کے بعد آواز دی کہ لاؤ میرے باپ کا ترکہ اور ورثہ مجھے دے دو تو جوان ملا گواہی لائی ہو گواہ ہیں تمہارے پاس آہاں جب علم آ گیا ہے تو اب جھگڑا کیسا لاؤ بیٹوں کو لاؤ عورتوں کو لاؤ نفسوں کو لاؤ اور ہم سب مل کر چھوٹوں پر لانت کریں پروردگار کی گواہی میں کون چلا محمد چلے علی چلے فاطمہ چلیں حسن چلے حسین چلے جو اللہ کی گواہی میں آئے تھے عیسائیوں کے مقابل اس خدا کے گواہ سے گواہ مانگ رہے تھے گواہ لاؤ اس لیے کہ فقہ اسلامی یہ کہتی ہے کہ نساب شہادت ہونا چاہیے قانونی مقدمے میں گواہ ہونا چاہیے اسلامی فقہ کے مطابق جو فقہ فاطمہ زہرہ سے ٹکرا جائے ہم ایسی فقہ کو نہیں مانتے ہم ایسی فقہ کو نہیں مانتے کہ جو فاطمہ زہرہ سے گواہ مانگے سچی بی بی صدیقہ سے گواہ مانگے گواہ لاؤ تو فاطمہ زہرہ معصومہ تھی انہیں معلوم تھا کہ گواہ مانگے جائیں گے بی بی تیاری کے ساتھ آئی بتایا کہ تمہیں تو ابھی مقدمہ لڑنے کا شعور بھی نہیں ہے میں بقالت بھی کر سکتی ہوں میں جج بھی بن سکتی ہوں میں کیس لڑ سکتی ہوں اور قرآن کی روشنی میں کیس لڑوں گی زہرہ نے بتایا کہ میں تو اصولی قانونی اللہ کے مطابق عدالت میں آگئی تمہیں اتنا نہیں معلوم کہ جس پر مقدمہ کیا جاتا ہے وہ جج نہیں بن سکتا زہرہ نے تو حکومت پر مقدمہ کیا ہے حکومت کو کٹہرے میں آنا چاہیے جج تیسرا ہونا چاہیے دنیا کے لا میں ہے قانون میں ہے جس پر مقدمہ ہوتا ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا اس کو آنا پڑے گا وقالت کرنی پڑے گی اور تیسرے کو بلا کر فیصلہ کروانا پڑے گا اور یہاں فیصلہ کرنے والا خود ہی مجرم ہے اس کا کوئی وکیل نہیں زہرہ نے بتایا کہ تم تو گواہ نہ دے سکے اپنی جھوٹی حدیث پر میں چونکہ اپنے باپ کی بیٹی ہوں اس لئے میں گواہ لائی ہوں کہ کتنے ہیں گواہ کہ علی کو لائی ہوں گواہ ہی میں حسن کو لائی ہوں ہوں اور اپنے گھر کی کنیز امی ایمن کو لائی ہوں جواب ملا کہ اسلام میں دو مرد ہونے چاہیئے گواہ یا چار عورتیں تمہاری گواہی نا کافی ہے اس لئے قابل قبول نہیں جو بی بی پہلے سے یہ جانتی ہے کہ گواہ مانگے جائیں گے اور گواہ لے کر گئی ہے کیا اس بی بی کو یہ نہیں معلوم کہ دو مرد اسلام میں ہوتے ہیں اور چار عورتیں تو بی بی کے لئے کیا مشکل تھی مردوں میں ایک علی کو لے جاتی ایک سلمان کو لے جاتی دو گواہ ہو جاتے بی بی کو مل جاتا مطالبہ بھی ختم ہو جاتا عدالت کا اور اگر نہیں لے جانا تھا دو مرد تو چار عورتیں لے جاتی چار عورتیں پوری تھیں اسمہ بنت امیز کو لے جاتی جناب فضہ کو لے جاتی جناب امی سلمہ کو لے جاتی اور جناب امی ایمن کو چار عورتیں جاتی گواہی دیتی حق مل جاتا نہیں بی بی نے بتایا گواہی تو لے جاؤں گی لیکن غیر معصوم گواہی نہیں لے جاؤں گی مباحلے والے گواہ لے کر جاؤں گی یہ علی میرا گواہ ہے جس نے قرآن پر گواہی دی ہے جس نے رسالت پر گواہی دی مانو یا نہ مانو کا ایک ہے اور دوسری بات یہ کہ شوہر کی گواہی بی بی کے حق میں نہیں مانی جاتی تم اپنے شوہر کو لائی ہو اور اس کی گواہی بی بی کے حق میں نہیں مانی جائے گی نہ کافی ہے علی پیچھے اٹھ گئے کہا اور یہ حسن اور حسین یہ بھی تو رسالت کے گواہ ہیں بچوں کو لائیں کہا اسلام میں بچوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے بچے بھی پیچھے اٹھ گئے کہا اب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ نساب شہادت کامل نہیں گواہی کا نساب میں نے کامل نہیں کیا اب ایک گواہ اور لائی ہوں اور وہ ہے ام ایمن اور کہا ام ایمن تم آگے بڑھو اور گواہی دے دو گفتگو کرو ان سے عدالت میں آگے بڑھ کے غور نہیں کیا آپ نے گھر میں فضہ بھی کنیز ہے اسمہ بنت عمیس کو بھی کنیزی کا دعوی ہے ام سلمہ ام المومنین ہیں رسول کی بی بی ہیں لیکن کسی کو نہیں لے گئیں یہ ام ایمن کو کیوں لے گئیں سیاست الہیہ کی نمائندہ ہے بی بی چودہ معصوموں میں واحد معصومہ ہے اور وہی علم رکھتی ہے جو رسول کے پاس تھا کس کو لے گئی ام ایمن کو کیوں لے گئی ام ایمن کو جناب ختمی مرتبت کے والد جناب عبداللہ نے بازار سے خریدا تھا کنیزی میں جناب عبداللہ نے ام ایمن کو خرید کر کنیز بنایا تھا عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو مال و مطاب بیٹے کو ملتا تھا اس کے بعد اس کے بیٹے کو تو اس میں زیادہ تر جو مال ہوتا تھا کنیزیں ہوتی تھیں غلام ہوتے تھے میزے ہوتے تھے تلواریں ہوتی تھیں گھوڑے ہوتے تھے ناکے ہوتے تھے ظاہر ہے کہ بینگ بیلنس تو نہیں ہوا کرتا تھا اس زمانے میں یہی چیزیں تھیں اور اسی کی وراثت تھی زمین تھی باغات تھے خیت تھے تو بی بی اس لئے لائے امی ایمن کو کہ دیکھو عبداللہ کی کنیز ہے امی ایمن جب عبداللہ کی وفات ہوئی تو یہ کنیز وراست میں محمد کو ملی جب محمد کی وفات ہوئی تو یہ کنیز وراست میں مجھ کو ملی نبی وارث ہوتا بھی ہے وارث بناتا بھی ہے ورنہ یہ کنیز پھر حکومت کو مل جاتی اگر محمد کا اپنال حکومت کا ہے اور قبضہ حکومت کرنا چاہتی ہے نبی کے مال پر تو سنو جتنے نیزیں چھوڑے ہیں وہ میرے گھر میں جتنی تلواریں چھوڑی ہیں وہ میرے گھر میں جتنے لباس چھوڑے ہیں وہ میرے گھر میں جتنی کنیزیں چھوڑی ہیں وہ میرے گھر میں لے سکتے ہو تو لے کر دکھاؤ اور یہی نہیں علم کا وارث بھی ہم کو بنایا ہے سب کچھ چین سکتے ہو علم نہیں لے سکتے دیکھو میں اس کنیز کو گواہی میں لائی ہوں یہ وراثت میں چلی آ رہی ہے تین پشتوں سے اور اس لیے لائی ہوں اس لیے لائی ہوں کہ ذرا اس سے بات کر کے دیکھو جب آپ ملا ایک عورت ہے کہا پہلے بات تو کرو ایک عورت ہے بات کرو آگے بڑھیں کیا بات کرنا ہے کہا سنو اس مسجد نبوی میں آج جہاں تم نے دربار لگایا ہے اسی جگہ پر اس ممبر سے تم نے رسول کو کہتے یہ سنا ہے یا نہیں کہ ام ایمن جس نے مجھے ماں کی طرح پالا ہے وہ سچی بی بی ہے اور جنتی بی بی ہے کہا ہاں سنا ہے ہم نے سنا ہے کہ رسول نے یہ کہا کہ ام ایمن سچی ہے کہا تمہیں معلوم ہے میں جھوٹ نہیں بول سکتی کہا ظاہر ہے جب رسول نے تمہیں سچا کہہ دیا تو تم جھوٹ کیسے بول سکتی ہو تو کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ فدق فاطمہ کا ہے سلامات پڑھئے گا میں گواہی دیتی ہوں کہ فدق فاطمہ کا ہے لیکن جب ایک چیز دینی ہی نہیں ہے اور جتنی بھی دلیلیں آ جائیں تو ماننے کے لئے تیار نہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں اتنا حق دیکھ رہے تھے اتنے موجزے دیکھ رہے تھے اور آج بھی موجزے دیکھتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے تو بھائی جہاں دلوں پر مہر لگ چکی ہو جب خدا کا غزب نازل ہو چکا ہو غیر المغصوب کوئی بن چکا ہو تو اب بات کیا رہ گئی سورہ الہم تو سپرتے ہیں لیکن خدا کا غزب جن پر نازل ہوا اس کو کیسے پہچانے اور اس پہ تخریر کا اختتام کریں جب مقدمہ فدق ہو گیا وفات رسول کے دس روز کے اندر سب کچھ ہو گیا مقدمہ بھی ہو گیا زہرہ کا گھر بھی جل گیا جب سارا سب کچھ ہو چکا تو تاریخ یہ لکھتی ہے صحیح بخاری بھی لکھتی ہے مسلمانوں کی اور دیگر علماء نے بھی لکھا ہے کہ ایک دن مولا کائنات جناب فاطمہ کے پاس آئے اور کا دو شخصیتیں تمہارے دروازے پر آئیں ہیں کیا بات ہے کہ وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ پردہ ڈال کے سہن میں بھلا لیجئے پردہ ڈال دیا گیا سہن میں بھلا لیا گیا تاریخ میں یہ ہے کہ بی بی نے اپنا مو دیوار کی طرف کر لیا کہ کیوں آئے ہو کہ ہم آپ کو سلام کرنے آئیں دیکھیں سلام واجب نہیں اب اس فقہ کے مسئلے کو سمجھ لیجئے تاکہ یہ دو جملے ہم واضح کر سکیں سلام واجب نہیں ہے جواب سلام واجب ہے فقہ میں سلام واجب نہیں ہے لیکن اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو پھر اس کا جواب آپ پر واجب ہے جواب نہیں دیں گے تو آپ گناہ گار لیکن اگر کوئی ہندو کوئی عیسائی کوئی یہودی آپ کو سلام کرے تو پھر اس کے لیے آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ جواب دیں ایک مسلمان ایک مسلمان کو جواب دے سکتا ہے واجب ہے لیکن کافر مشرق پر واجب نہیں ہے کہ سلام کا جواب دیا جائے انہوں نے کہا سلام آپ پر زہرہ نے جواب نہیں دیا اب آپ کو سمجھتے جائیں زہرہ نے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ یہ کہا کیوں آئے ہو کیوں آئے ہو کہ ہم آپ سے معذرت خان ہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہم سے غلطی ہو گئی ہم آپ سے معافی مانگنے آئیں تو آپ نے کیا کہا آپ نے کہا سنو تم نے رسول سے یہ حدیث سنی ہے کہ جس نے فاطمہ کو غزبناک کیا اس نے نبی کو غزبناک کیا جس نے نبی کو غزبناک کیا اس نے خدا کو غزبناک کیا جس نے خدا کو غزبناک کیا وہ جہنم میں گیا کہاں سنی ہے کہا تو سنو تم نے ہم کو غزبناک کیا غیر المغزوبِ علیہم ولی الزالین ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پر زہرہ غزبناک ہو گئی اور سنو جب تک جیوں گی نماز پڑھ کر تمہارے لئے بددعا کروں گی جب تک جیوں گی نماز پڑھ کر تمہارے لئے بددعا کروں گی امام صادق سے کسی نے پوچھا کہ کیا بات تھی کہ فاطمہ زہرہ نے یہ وسیعت کی تھی کہ میرے جنازے پر کسی کو آنے نہ دیجئے گا میرے جنازے پر میرے دشمن نہ آنے پائیں اس لیے پردہ شب میں جنازہ اٹھائیے گا کل گیارہ آدمی جنازے میں شریک ہوئے تو امام نے فرمایا رو کر کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری دادی مدینہ کی موجودہ امت سے ناراض تھی اور ناراض گئیں دنیا سے تو رسول کی بیٹی جن سے ناراض ہو جائے اور یہ کہہ کر آئے دربار میں کہ سنو تم نے قرآن کو بھی پیسے پشھ ڈال دیا تم ایام جاہلیت کی طرف واپس چلے گئے جیسے ہی رسول کی وفات ہوئی شیطان نے پردے سے سر نکالا تمہیں آواز دی تم دوڑ کر اس کے پیچھے گئے اب قیامت تک اس کاروان کو شیطان کے پیچھے لیے ہوئے چلے جاؤ میں نے خلافت کے ناکے کو ہاگ دیا وہ دن دور رہی کہ جب خلافت کا ناکا تم سنجوگے دودھ دے رہا ہے دودھ کی جگہ لہو کی دھارے نکلیں گی تم ایک جگہ بیٹھ نہ سکو گے آپس میں تلواریں چلیں گی اور اسلام میں کبھی اتحاد نہ رہے گا تم نے میرے کلیجے کو پکا دیا یہ ہے تاریخ کا وہ چیپتر کہ اگر آپ کو زہرہ سے محبت ہے تو پھر زہرہ کی سیرت پر عمل کرنا ہے جس سے زہرہ غزبناک تو ہماری اور آپ کی کیا حقیقت ہے ہم تو ان کے گھر کے کنیز اور غلام ہیں اور کنیزوں اور غلاموں کو تو کہنے کا بھی حق نہیں ہے کہ ہم آپ کے غلاموں کے غلام ہیں اور اگر حق ادا کرنا ہے تو آج محرم کی آٹھ تاریخ ہے اور یہ عنوان اس لئے رکھا کہ محرم کی آٹھوی جو ہوتی ہے ذکرِ عباس بغیر اس کے نہیں ہوتا ذکرِ علی اکبر بغیر اس کے نہیں ہوتا جو لوگ سمجھے ہیں میری بات وہی سمجھے ہیں اور جو نہیں سمجھے ہیں ان کو سمجھا دیجئے گا کہ حاضری کا لقمہ اٹھانے سے پہلے جب تک یہ اقرار نہ کر لو کہ مودد بھی ہے اور نفرت بھی ہے اس وقت تک جائز نہیں عباس کی نیاز کسی چاہنے والے پر کاش کہ اس معرفت کو سب سمجھ سکیں تو ہم نے آپ کی معرفت کی اس منزل کو آج کی شب میں کامل کر دیا کربلا میں جتنے بھی شہید آئے تھے ان میں ایک شہید ایسا ہے ایک شہید ایسا ہے یوں تو ہر شہید کسی نہ کسی کا نمائندہ ہے عباس علی اکبر کے نمائندہ عباس علی کے نمائندے حسین خود نبی کے نمائندے جناب زینب فاطمہ کی نمائندہ ہیں قاسم حسن کی نمائندگی کر رہے ہیں تو پنجتن پاک کی طرف سے کربلا میں ایک ایک نمائندہ موجود لیکن ایک نمائندہ ایسا ہے کہ جو پنجتن پاک کا مجموعہ ہے کیسے وہ ہیں علی اکبر کیسے نمائندہ ہیں وہ پنجتن پاک کا محمد کی شبیہ ہیں پانچ نام ہیں نا پنجتن میں رفتار میں گفتار میں صورت میں شکل میں محمد ہیں اور نام ان کا علی ہے علی کا نام ملا محمد کی صورت ملی اور حسن کا اخلاق ملا اور حسین کا صبر ملا تو فاطمہ نے کہا کہ پنجتن کی ہر ہستی نے اے علی اکبر تمہیں ایک ایک چیز دے دی اب زہرہ کی طرف سے بھی ایک توفہ لے لو اور وہ توفہ یہ ہے کہ جب میں دنیا سے گئی تو میری عمر اٹھارہ سال کی تھی میں اپنا سن تم کو دیتی ہوں علی اکبر تو زہرہ بھی اٹھارہ سال کی گئی دنیا سے اور علی اکبر بھی اٹھارہ سال کے تھے ظاہر ہے کہ تھوڑی سی مجلس میں تاخیر ہو جائے گی لیکن ہم معذرت خان ہیں ایک پانچ دس منٹ کی اور آپ کے لئے زہمت ہے اس لئے کہ اس کو ذرا توجہ سے سن لیں یہ ایام اعضاء کی وہ مجلسیں ہیں کہ جس میں فاطمہ زہرہ خصوصی طور پر آپ کے پاس پرسہ لینے آ رہی ہیں اپنے خالی رومال کو لیے ہوئے تو اب یہ ام لیلہ کا چاند ہے اور کربلا کی قربانی کا دار و مدار دو عظیم قربانیوں پر ہے ایک کا ذکراج کر رہے ہیں اور آخری حدیعہ کا ذکر ہم کل کی مجلس میں کریں گے بتوجہ سے دو چار جملے سن لیجے بچہ پیدا ہوا مدینے میں ام لیلہ کی گود میں آیا حسین آئے بچے کو گود میں لیا اور سب سے پہلے یہ آواز دی میری بہن زینب کو بلاؤ جناب زینب آئیں تو گود میں بچے کو دے دیا بے اختیار کہا کہ علی بن الحسین آپ کا بیٹا اب یہ میرا بیٹا کہ زینب تم ہی پالو زینب کی گود میں پلے پروان چڑھے خفی نے بڑی محبت کی چھاؤں میں پروان چڑھایا یعنی اس طرح علی اکبر کی پرورش ہوئی کہ مقاتل میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک ایک لمحہ ام لیلہ کی نظر اور زینب کی نظر علی اکبر پہ رہتی تھی اکثر ایسا ہوتا کہ ماں نے اور خفی نے دیکھا کہ جب چار سال کے ہوئے اور اپنے پیروں سے چلنے لگے تو سب یہ دیکھتے تھے کہ ادھر حسین مسلے پر کھڑے ہوئے اور تقبیر کہی تو علی اکبر نے بھی اپنے نننے نننے ہاتھوں کو اٹھا کر باپ کے ساتھ تقبیر کہی بچپن سے عزام دینے کی عادت پڑ گئی تھی علی اکبر کو حسین کے ساتھ نماز پڑتے تھے اور محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار بیمار ہو گئے حسین سرہانے گئے چھوٹے سے تھے سر پہ ہاتھ پھیر کر کہا بیٹا علی اکبر کیا حال ہے کہ بابا ٹھیک ہوں کہ کسی چیز کے کھانے کی خواہش ہے تو فصل نہیں تھی لیکن بیٹے نے کہا بابا تھوڑے سے انگور مل سکتے ہیں ایک بار ہاتھ کو دیوار پہ مارا ہاتھ میں انگور آئے کہ بیٹا یہ ہے انگور قدرت یہ چاہتی ہے کہ علی اکبر کے جتنے بھی ناز ہیں اٹھائے جائیں کتنے دن کے لئے علی اکبر اس دنیا میں آئے ہیں اٹھائیس رجب کو جب چلنے لگے حسین اور گھر سے باہر نکلے تو دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک گھوڑا کھڑا ہے جس کا نام اقاب تھا علی اکبر اس گھوڑے پر سبار ہونا چاہتے تھے حسین نے اشارہ کیا بلایا کہ بیٹا ذرا میرے پاس آؤ علی اکبر قریب آئے سر کو جھکا کر کہا بابا کیا بات ہے کہ بیٹا علی اکبر جل لئے ہو مدینے کو چھوڑ کر چل لئے ہو جاؤ سغرہ سے مل کر آئے ہو نا تو بیفتیار کا بابا بہن کے پاس جانے کی ہمت نہیں سغرہ بیمار ہے اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ بھائیہ مجھ کو لے کر کیوں نہیں جا رہے کہ نہیں علی اکبر ہم کو معلوم ہے کہ اب سغرہ تمہیں دیکھے گی نہیں جاؤ بہن سے مل کر آؤ سر کو جھکائے ہوئے ہجرے میں داخل ہوئے بہن درپا کھڑی تھی علی اکبر کو دیکھ کر شانے پر مورک دیا شینے سے لپڑ گئی کہ بھائیہ بیمار بہن کو چھوڑ کر جا رہے ہو وعدہ کرو کہ آؤگے اور اگر قافلہ کہیں ٹھہرا شکون سے تو سغرہ کو لینے آؤگے تو بیفتیار کا سغرہ اگر قافلہ چین سے کسی جگہ پر منزل کرے گا اور بابا نے حکم دیا تو ہم آ کر تمہیں خود لے جائیں گے اور سغرہ اگر اگر آنا ہوا تو ہم تمہارے پاس جلدی آئیں گے ایک بھائی کا وعدہ تھا بہن سے وعدہ کر کے بھائی باہر نکلا یہی وجہ تھی کہ جب سید سجاد سے مل کر چلے تو بیفتیار سید سجاد نے پوچھا علی اکبر کوئی وسیعت کا بس دو وسیعتیں ہیں بھائیہ پہلی وسیعت تو یہ ہے کہ جب میری قبر بنانا تو بابا کے پیروں کے پاک بنانا غلام کی قبر کا خیال رکھنا اور دوسری وسیعت یہ ہے کہ جب قائد کھانے شام سے چھوٹ کر مدینہ جانا تو سغرہ کو سینے سے لگا کر کہنا علی اکبر رن میں گر گیا تھا سغرہ تمہیں لینے نہ سکا بھائی بڑا مجبور تھا بس دو چار جملے اور جوان آج اس کا ماتم کریں جو لیلہ کا چاند ہے اٹھارہ سال کا حسین کا بیٹا اور ایسا ماتم کیجئے گا کہ امی لیلہ آپ کو دعائیں دیں کہ اس کے بیٹے کا ماتم ہے سارے جوان اٹھارہ سال کے جوان کا اس طرح ماتم کریں بس دو چار جملے وہ وقت آگیا وہ وقت آگیا بس دو چار جملے ہیں اور سکون سے کسی طرح مجھ سے سن لیجئے بہت روئیں گے آپ اور جب بھی یاد آئے گا جب بھی ٹیپ سنیں گے تو تنہائی میں روئیں گے زیادہ مجھے پڑھنا نہیں ہے بتوجہ رکھئے گا ایک بار سر کو جھکا کر آئے اور کا بابا میدان جنگ کی اجازت دے دیجئے کا علی اکبر میں اگر تمہیں اجازت دے بھی دوں تو میں اجازت دے دوں لیکن میں اجازت دینے والا کون چلو میں نے اجازت دے دی خوش ہو گئے علی اکبر کا بابا جاؤں کا کیسے جا سکتے ہو جس بابا آپ چل کر پھوپی امہ سے اجازت دلا دیجئے حسین نے علی اکبر کا ہاتھ تھاما خالی خیمے میں لے کر آئے بہن نے دیکھا کہ علی اکبر اور حسین ساتھ ساتھ آ رہے ہیں علی اکبر کی طرف دیکھ کر کہ علی اکبر میں تمہارا مطلب سمجھ گئی کہ تم باپ کو لے کر کیوں آئے ہو قریب پہنچے اور اکبار علی اکبر کے ہاتھ کو تھام کر زینب کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کا بہن زینب ایک بات بتاؤ جب سے ماں فاطمہ زہرہ دنیا سے چلی گئی میں نے تم کو ماں کی جگہ سمجھا کہ ہاں بھئیہ آپ نے مجھے ماں کی جگہ سمجھا کہ زینب کبھی ایسا بھی ہوا کہ تم نے کوئی چیز مجھ سے خواہش کی ہو اور میں نے انکار کر دیا ہو کہ نہیں بھئیہ جب بھی زینب نے کوئی خواہش کی تم نے بہن کی خواہش کو کبھی ٹالا نہیں تو بے اختیار کہا زینب کبھی تمہارے بھائی نے بھی تم سے کچھ مانگا کہ بھائیہ حسرت رہ گئی کہ میرا بھائی مجھ سے کچھ مانتا زینب سے کچھ طلب کرتا اور میں تمہارے اوپر سے قربان کر دیتی کہ زینب اگر آج کچھ میں مانگوں گا تو مجھ کو عطا کروگی کہ بھائیہ مانگو کالی اکبر کو مرنے کے لئے جانے دو بھائی سننا تھا کہ بختیار کا بھائیہ میں اسلام سے علی اکبر کو پیارا نہیں کروں گی میں علی اکبر کو رنگ کی اجازت دیتی ہوں یہ کہہ کر اجازت لے کر حسین بہار آگئے علی اکبر خوش ہو گئے کہ بابا اب جاؤں پھوپی نے اجازت دی کہ وہ جس نے دودھ پھلایا ہے وہ خیمے میں راست سے انتظار کر رہی ہے وہ یہ سننا تھا تو بختیار کا بابا پھر چل کر مادر گرامی سے بھی اجازت دلا دی کہ سنو علی اکبر جس گود میں میں پلا ہوں اسی گود میں زینب پلی ہے میں اس کے تھا کہ جوان بیٹے کو لنے کے لیے اور مرنے کے لیے بھیج دو اے علی اکبر وہ میرا امتحان تھا اب یہ تمہارا امتحان ہے دیکھو ماں سے کیسے اجازت لاتے ہو بس تقریر یہی پر تمام ہو گئی نہ مجھ میں پڑھنے کی حمد نہ آپ میں سننے کی حمد بس یہ تقریر کے آخری جملے ہیں اکبار علی اکبر سر کو جھکائے ہوئے ماں کے خیمے میں چلے اب جو ماں کے خیمے میں پہنچے دیکھا ماں زمین پر بیٹھی ہے اور بالوں کو بکھرائے ہوئے آنکھ میں آنشو لئے گھٹنے پر سر رکھے علی اکبر گئے اور کیا آواز سنی تھی ذرا چان سا چہرہ ماں کو دکھاؤ میرے لال کیسے آئے کیوں آئے تو ایک بار ہاتھ کو باندھا بس آخری جملے سنیے تقریر فاطمہ زہرہ کے ذکر سے شروع ہوئی تھی اور وہی ختم ہو رہی ہے ایک بار ہاتھ کو باندھا کہ امہ کہا بیٹا تمہاری دادی کی سواری خیامت کے روز آئے گی بامہ سنو تم نے سنا ہے بابا سے کہ جب فاطمہ زہرہ کی سواری آئے گی تو کربلا کی ایک بی بی آگے بڑھے گی جینب بڑھ کر کہیں گی اے جناب فاطمہ میں نے آپ کے بیٹے پر سے اپنے بیٹوں کو قربان کیا پھر امہ فروا بڑھیں گی اور کہیں گی میں نے خاسم کو قربان کیا پھر امہ بنین بڑھیں گی اور کہیں گی میں نے عباس کو قربان کیا اے اممہ یہ بتاؤ میری دادی سے تم کیا کہوگی بتاؤ اممہ کہ فاطمہ زہرہ سے محشر میں کیا کہوگی یہ سننا تھا بیٹے سے لپٹ کر کا بیٹا میں شرمندہ نہیں ہو سکتی میں کہوں گی علی اکبر کو میں نے حسین پر سے قربان کر دیا جاؤ میرے لال خدا حافظ جاؤ میرے لال خدا حافظ پھوکی نے رخصت تو کر دیا ماں نے رخصت تو کر دیا لیکن بہنیں بھی تو کھیں ایک بار جو خیمے سے نکلنے لگے سکینہ دامن سے لپٹ گئی کربلا کی تمام بی بیاں علی اکبر کے کمر سے لپٹ گئی راوی کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا ایسا لگتا تھا کہ بھرے گھر سے ایک جنازہ نکل کر جا رہا ہے علی اکبر بہار آئے حشین نے علی اکبر کا ہاتھ تھاما خیمے میں لے کر گئے اپنے ہاتھ سے علی اکبر کے سر پر ماما باندھا کباب پین آئی کمر میں تلوار لگائی سملو کو لٹھتا دیا کہ علی اکبر ذرا آگے بڑھو پھر پیچھے ہٹو تاکہ دیکھ لوں رسول کی چال رسول کی صورت رسول کی گفتار علی اکبر میں نے تم دولہ بنا دیا اپنے ہاتھ سے گھوڑے پر سوار کیا جب گھوڑے پر سوار کر چکے کر جاؤ خدا حافظ آسمان کو دیکھا آیت پڑی ان اللہ استفع آدم و نوحن وعلا عبراہیمہ وعلا عمرانہ عالمین اور اس کے بعد رخصت کر کے کہا خدا حافظ علی اکبر تیس چلے گھوڑے کو آگے بڑھایا ایک بار کانوں میں آواز آئی بیٹا جانے میں جلدی نہ کرو بڑا باپ بھی آ رہا ہے اب جو مڑ کر دیکھا حسین کمر کو تھانے ہوئے گھوڑے کے پیچھے پیچھے دورتے ہوئے آ رہے تھے علی اکبر نے گھوڑے کو کعوا دیا واپس ہوئے گھوڑے سے کوچھ پڑے اور ایک بار قریب آئے حسین کے قریب آ کر کانوں میں جھک کر کچھ کہا گھوڑے پر بیکھے اور چلے گئے جب علی اکبر تو میدان کو جا چکے زینب در خیمہ سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی ایک بار پکار کر کہا بھائیہ رونے کیوں لگے تا زینب چلتے وقت علی اکبر نے ایسی بات کہی کہ میں طلب کر رو دیا وہ تخریر کے آخری جملے ایک بار زینب نے کہا تمہیں میرے حق کی قسم بھائیہ بتاؤ میرا لال جاتے وقت کیا کہ کر گیا ہے کہ زینب قسم دی ہے تو سنو مگر کلیجے کو تھام کر سننا دنیا کا دستور ہے کہ جب بورا باپ مرتا ہے جب بورا باپ مرتا ہے تو جوان بیٹے کو وسیعت کر کے جاتا ہے کربلا کی تاریخ بدل گئی بورے باپ کو جاتے وقت وسیعت کی ہے زینب جاتے جاتے یہ کہ گیا بابا جب میں گوڑے سے گرو تو میرا لاشا نہ اٹھانا بابا جوان کا لاشا تم سے نہ اٹھے گا آئے آئے علی اکبرم آئے علی اکبرم – آئ 멋نہ قرم آئے لx رہی جاری خوزی بابا بدل گوڑے ارمان نکالوں ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہ تو بنا لوں ارمان نکالوں میں دیکھ رہی ہوں میرا پردہ نہ رہے گا کافی ہے کہ میں چادر زہرہ کو بچا لوں پروان چڑھا لوں ارمان نکالوں ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہ تو بنا لوں پروان چڑھا لوں ارمان نکالوں ڈرتی ہوں جنازے پہ تیرے تیر نبر سے دسویر محمد تجھے آنکھوں میں چھپا لوں پروان چڑھا لوں ارمان نکالوں ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہ تو بنا لوں ارمان چالوں پھل برچ کا کھائے ہوئے سوتے ہو زمین پر اے لال کلیجے کو میں کس طرح سمالوں پروان چڑھا لوں ارمان نکالوں ٹھہرو ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہ تو بنا لوں پروان چڑھا لوں تم بانی کعبہ کی زیارت کو چلے ہو پروان پروان چڑھا لوں ارمان ارمان نکالوں ٹھہرو علی اکبر پروان چڑھا لوں چڑھا لوں پروان ارمان نکالوں ٹھہرا جنازہ مجھے حسرت تو نہ رہے جاں ارمان ارمان بھرے ارمان نکالوں پروان چڑھا لوں ارمان نکالوں نکالوں ٹھہرو علی اکبر تُنے دولا تو بنالوں ارمان نکالوں پروان چڑھا لوں ارمان نکالوں جنز جنر جنر یا سین کیتی تیرو کریے ماں چین میں ہم ہے زبا کیتی تیرو کریے ماں سین میں دل تپا ایک ہے کریل جوا دوسرا ہے بے زبا ایک ہے کریل جوا دوسرا ہے بے زبا دون ستار جنا دشت میں ترہا ہے ماں دون ستار جنا دشت میں ترہا ہے ماں دوسرا ہے سارا جنا بجرہ پرہ ہے مکا دون ستار جنا بجرہ پرہ ہے مکا آنکھ سے خون ہے روا تن کو میں پاؤں کہا ہوں علی اکبر کہا حوالی اکبر کہا کرتیوں کب سے بکا دیتے نہیں تم صدا کیوں ہوئے مجھ سے خفا کیا ہوئی مجھ سے خطا جیسے را چھوٹے ہو تم مجھ سے میں تم پرپدا اس طرح کوئی پسر بھاس نہ ہو وے جدا درست میں تم میری جاؤ گے کس جاں یہاں ہو علی اکبر کہاں میری امی دیں گئی میرے سارے گئے جن کو سمجھ دیتی جاں آئے وہ پیارے گئے کیا سے دے چونگلا پیار سے ہی مارے گئے گرب و بلا میں وہ آپ ظلم سے مارے گئے آگوں سے ہوں رہا ہوں تو میں پاؤں کہاں ہو علی اکبر کہاں ہو علی اصبر کہاں ہو علی اکبر کہاں ہو علی اصبر کہاں مخت جوانے تیری رائے گا اصبر ہوئی مخت جوانے تیری رائے گا اکبر ہوئی ہاتھ میں پوشیدہ آپ صورت اصبر ہوئی سرسر را چھن گئی قید بھی مادر ہوئی رم سے ناب تک اما حق میں اصبر ہوئی رم سے ناب تک اما حق میں اصبر ہوئی ہم تو دائے جہاں مجھ کو بلا ہو وہاں ہو علی اکبر کہاں ہو علی اصبر کہاں ہو علی اکبر کہاں ہو علی اصبر کہاں خیم جلا گھر لٹا بادشہ دو جہاں خیم جلا گھر لٹا بادشہ دو جہاں اب کوئی ممکن نہیں پوشنے والا یہاں اے میرے روئے رواں اے میرے تابو تواں باری غربت میں آج چھت گئی دونوں سے ماں ایک گلا چھت گیا ایک نکھائی سنا ہو علی اکبر کہاں ہو علی اصبر کہاں بولی مصوری ماغم کی گھتا چھا گئی بولی مصوری ماغم کی گھتا چھا گئی رن میں میرے شیر کو کس کی نظر چھا گئی حسنی اور علاجتہ اس کو بھی ماتا گئی گھر کو تو بھی را دیا کر بلا بھا گئی گھر کو تو بھی را کیا کر بلا با گئی گھر کو تو بھی را کیا کر بلا بھا گئی